سلام علیکم کیا حالیں آپ سب کے امیرے کے سب خیریت سے ہوں گے بس یہ ہمارا دوسرا دن تھا ورنڈن میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ نائٹ یہ ہمارا ہوتل تھا تھوڑا سا باہر کا ہم نے ویو لے لیا تھا ہوتل میں اچھا بریکفاسٹ جو تھا وہ انکلوز تھا لیکن کامپیمنٹی تھا اور اس طرح سے بیگ بنائے تھے انہوں نے بریکفاسٹ کے دل جس میں مفن تھا اور یہ سب چیزیں تھیں فوٹس وغیرہ تھے تو اس طرح سے انہوں نے بیگ بس بنا کے رکھ ہوئے تھے بس آپ گراب کریں اور لے جائیں تو بس ہم ابھی نکلے تھے ہمیں جانا تھا کلونا کلونا میں ہم نے ایک ہے مائرہ کینین کے نام سے ہے ادھر ہمیں جانا تھا تو ادھر کا راستہ ورنڈن سے ایک گھنٹے کا تھا تو بیچ میں بڑے خوبصورت چیزیں آ رہی تھیں اور بڑا اچھا پیارا سا راستہ تھا تو ہمیں یہاں پر ایک لیک بھی تھی ویسے تین لیکس آتی ہیں اس میں بیچ میں ایک آکن ہیگن ہے ایک کالا مالکہ ہے اور ایک سوان لیک ہے لیک ہے تو بس ہم تھوڑی دے کے لئے رکے تھے ایسے ہی ہم نے کہا ہمیں کونسی ایسی جلدی ہے ہم نے کونسی جا کے کوئی پہاڑ توڑنے کہیں تو جو بھی آ رہا ہے بھائی انجوائے کرو رکو تو بس ایسی گاڑی سائیڈ میں لگا کے ہم تھوڑا سا اترائے تھے نیچے دیکھ رہے تھے بڑا خوبصورت بھی ہو تھا اور پانی بھی اچھا تھا یہاں ایسے لیکس ہی بنی ہوئی ہے بڑی اچھی بڑا پرسکون سا ماحول تھا یہاں پر بینچے میں بھی لگی ہوئی تھے بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ بھی سکتے ہیں لوگ بوٹنگ بھی کر رہے تھے بس اس طرح سے ہم لوگ رکھتے رکھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا اچھا لگ رہا تھا جیسے ساحل جو ہوتا ہے سمندر کا ایسا اس طرح کا تھا اور بڑا اچھا ساف ستھرا پانی تھا پانی بڑا تھنڈا تھا اوپر سے دھوپ پڑ لیتی یہ جیسے پانی بڑا زبدست تھا بڑا خوبصورت پانی تھا اچھا یہ بی سی میں نا ہر جگہ جو بھی ہم جب نکلتے ہیں تو ہر جگہ یہ اس طرح کے چیریز اور پیچز کے اور یہ بلو بیریز ہیں اور ریز بیریز ہیں ان کے پورے باغ بھی باغ چل رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ہر پورے راستے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے تو آپ وہاں پر جھا بھی سکتے ہیں چیری پیکنگ کر سکتے ہیں وہ لوگ آپ کو بکٹ دے دیتے ہیں کہیں دس ڈالر کی ہوتی ہے کہیں پندرہ کی کہیں بیس کی ان کے باغ جو ہیں ان میں کیا کیا چیزیں لگی ہوئی ہیں تو اس طرح سے آپ بکٹ ہوتی ہے پر بکٹ کے ساتھ سے آپ اس کو چاہیں تو کتنا بھی بھڑ لیں آپ کو جو چیز پسندے اسی کو آپ بھڑ لیں بکٹ میں بس ہم رکتے رکاتے اچھا لگ رہا تھا زیادہ چیزیں چینج ہو رہی تھی زیادہ فروٹس وغیرہ تو ہم نے نہیں لیا تھی کیونکہ ہمیں اب یہ ٹیبل پہ جانا تھا پھر گاڑی میں پڑے رہتے تو خراب وراب ہو جاتے تو ہم نے زیادہ نہیں لیے تو بس پھر ہم آگے نکل گئے تھے ہم کھلونا کی طرف جا رہے تھے یہ دیکھیں کنے خوبصورت باغ ہیں یہ سب باغ جو ہیں یہ سب چیریز کے اور بیریز کے انہی چیزوں کے ہیں تو ادھر ہم آگے تھے یہ تھی مائرہ کینین تو یہ اس میں اچھی ایکٹیوٹیز ہیں مطلب کافی بولڈ ایکٹیوٹیز ہیں یعنی ہم جیسوں کے لیے نہیں ہیں ہم بچے لڑکے لڑکیاں یہ لوگ خوب کر رہے تھے کیونکہ تھوڑی سی وہ ایسی ہوتی ہیں ہم جیسی وہ جو ہوتے ہیں تو نہیں کر سکتے پتہ اللہ ہاتھ تہری ٹوڑ گئے اس عمر میں تو اور لے کے بیٹھے رہیں گے ایکٹیوٹی کے چکر میں تو بس یہ اس میں تھا سکسٹی ڈالر کا اس کا تھا ٹکٹ یہاں کا تو اس میں چھ سات ایکٹیوٹیز تھیں لیکن سب ہی اس طرح کی دینجرس تھیں تھوڑی تو یہ بچوں نے کی میں نے تو نہیں کی جیسے اس میں یہ سب چیزیں تھیں پل بنائے تھا اور زپ لائن وغیرہ تھی اور پل پہ تھا ایسا پل سا جھول رہا تھا اس کے اوپر سے جانا تھا یہ دیکھیں سیبن پلرزر سیبن ایکٹیوٹیز ڈیفرن 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 ویز میں جا رہی ہیں تو خیر ٹھیک تھا ٹکٹ تھا اس کا سکسٹی ڈالر یہ تھا لیکن یہ ہے کہ اندر جا کے آپ جتنی بھی چاہیں ایکٹیوٹیز کریں اگر آپ میں ہمت ہے اور آپ کر سکتے ہیں تو بس میں تو ایسی گئی تھی میں نے تو زیادہ نہیں کیا کچھ بھی بس بچے وغیرہ ہی کر رہے تھے تو میں ایسی ویڈیو بناتی رہی بیٹھی بھی ان لوگوں کی اور دھوپ بڑی تیز ہو رہی تھی ادھر کیونکہ ہمارے ادھر نہیں ہوتی اتنی زیادہ ادھر بہت زیادہ تیز دھوپ تھی ان دنوں تو بس یہ کافی ہو رہا تھا دیکھیں یہ بس یہاں پر زیپ لائن وغیرہ کر رہے ہیں اس طرح سے کرتے ہیں یہ تو بس یہ ہے میری ایک جو ہیں انہوں نے پوچھا تھا اس میں کمنٹس میں کہ وہ ٹرانٹو سے یہاں موگونا چاہتی ہیں کیلگری اور یہاں کے بارے میں انہوں نے کچھ معلوم کرنا تھا تو یہ ہے کہ اب کلگری بھی کافی مہنگا ہو گیا ہے کیونکہ کافی لوگ موو ہیں یہاں سے یعنی انٹیریو سے بھی اور بی سی وغیرہ سے بھی اور سیسکویچن وغیرہ سے تو کافی لوگ یہاں پر اب موو ہو ہیں اسپیشلی ان کلگری تو یہاں کے پرائز جو ہے نا اب کافی ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں جو ہم نے یہاں محسوس کیا ہے کیونکہ ہم لوگ تو اٹھارہ انیس سال سے یہاں رہ رہے ہیں تو اب کافی جو ہے نا یہاں پر مہنگائی بہت ہو گئی ہے گھروں کے پرائز جو ڈھائی تین لاکھے اور چار لاکھے جو گھر تھے اب آٹھ سے اوپر کے ہو گئے ہیں تو اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کوئی زیادہ فرق نہیں رہا ہے انٹیریو کی مارکٹ میں ٹرونٹو کی اور یہاں کی نا کیلگری کی مارکٹ میں تو بس یہ ہے کہ جب آپ کو اگر یہاں پر آپ کو جوب مل جاتی ہے یا آپ کا کوئی کام ہے اور آپ کو گھر مل جاتا ہے تو ہی موو ہوں کیونکہ یہاں پر ہاؤزنگ ابھی بہت شارٹ ہو گئی ہے بہت لوگ جو ہیں بہت پریشان ہیں ان کو گھر نہیں مل رہے ہیں اب ان کے رینٹ کے لیے بھی گھر نہیں ہے تو بہت اس معاملے میں بڑا مشکل ہوا ہے لوگوں کے لیے لوگ مووو تو ہو گئے ہیں لیکن ابھی ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے اور پھر ظاہرے وہ جوب بھی ضروری ہوتی ہے اگر آپ کے پاس یہاں پر جوب ہے اور آپ کو گھر ملیا ہے تو ہی اپنی جگہ سے آپ موو ہوں ورنہ تو جہاں بیٹھیں بس وہیں خیر منائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہاں پر اسکول وغیرہ ہیں وہ تو سب پورے کینیڈا میں تقریباً ایک جیسے ہی ہیں بس تھوڑا بہت ہی فرق ہوتا ہے انیس بیس کا لیکن یہ ہے کہ یہاں پر اسلامیک اسکول بھی ہیں جو اس میں بھی ویٹنگ کا ٹائم چلتا ہے اور وہ ان کے مطلب پرائیوٹ ہیں وہ تو ان کی فیس وغیرہ بھی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ انٹیائیو سے تھوڑا سا بھی فرق ہے ان چیزوں میں کم ہے اس مقابلے کے نہیں ہیں لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ اب ہر چیز کے پرائیز بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں یہاں پر بھی تو اتنا کوئی خاص فرق رہا نہیں ہے تو میرے خیال سے تو جو جہاں ہے وہ وہاں ہی اپنا اپنا دیکھ لے تو وہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ اگر ہم اپنا جگہ چھوڑتے ہیں اور کئی اور جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں پر بہت پرانے رہ رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر سوٹ کرے نہ کرے باقی آپ لوگ دیکھ لیں آپ لوگ جو ایسے بھی سمجھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہاں کا جو سٹرکچر ہے وہ اس طرح کا نہیں بنا ہوئے کہ وہ اتنی پبلک کو برداشت کر سکے کیونکہ یہاں پر ہیلتھ میں آپ جائیں تو اتنی اب مشکلات ہونے لگی ہیں ظاہر ہے لوگ بڑھ گئے ہیں تو اتنا بیزی ہو گیا ہے کہ بہت برا حال چل رہا ہے ہسپٹلز ہیں تو لیبارٹریز ہیں تو ریجسٹری ہے ہر جگہ اتنی لمبی لمبی لائن اتنا ویٹنگ ٹائم ہے کہ اب سوچ ہی نہیں سکتے تو جہاں ڈاکٹر نہیں مل رہے ہیں اور میڈیکل سسٹم ان کا اتنا خراب ہو چکا ہے بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے شاید یہ لوگ اس کے لئے تیار نہیں تھے یہاں پر لوگ آ گئے ہیں خیر بہرحال اب یہ تو ان کا کام ہے کہ یہ کس طرح اس کو مینج کرتے ہیں یا کس طرح کنٹرول کرتے ہیں بس ہم یہ لوگ آ گئے تھے ہم لوگ یہاں پر ورنن آ گئے تھے تو ہم یہ سپلائش ٹاؤن ایک ہے وارٹر پارک بنا ہوا ہے تو ادھر ہم لوگ آئے تھے ادھر کا جو یہ تھا ٹکٹ جو تھا وہ ٹوانٹی ٹو ڈالر ایچ تھا تو ہم لوگ یہاں پر آئے تھے یہاں کافی انہوں نے وارٹر کے ایکٹیوٹیز بنا رکھی ہیں جیسے کہ یہ سویمنگ بھی کر سکتے ہیں آپ پر بہت رشت تھا یہاں پر بہت رشت بہت عوام آئی ہوئی تھی اور سمر میں تو ہر جگہ یہاں پر اسی طرح سے رشت ہوتا ہے تو بس بڑا اچھا لگ رہا تھا یہ دیکھیں ادھر ایک طرف اس کے لیک تھی ہے دیکھیں کتنی خوبصورت لیک ہے ایک طرف اور ایک طرف جو تھا وہ پورا انہوں نے وارٹر پارک بنایا ہوا تھا لیکن ہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ بھئی جب بھی آپ ادھر آنا ہونا تو آپ اپنا ٹاول ساتھ لے کر آئیں کیونکہ دیکھیں ٹوئنٹی ٹو ڈالر تو ادھر کا انٹری ٹکٹ ہے اور ٹوئنٹی ڈالر وہ چارج کر رہے تھے ٹاول کے اب بتائیو ٹوئنٹی ڈالر میں تو کتنے ٹاول آ جائیں بھئی تو پھر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا جہاں ہوتل میں ٹھہرے ہوئے ہونا وہاں سے اپنا ٹاول ساتھی لے کر جائیں یہاں پر جائیں تو کیونکہ ٹوئنٹی ڈالر دینا تو بہتی فضول سی بات ہے ایک ٹاول کے لیے وہ بھی رینڈ پہ وہ آپ کا نہیں ہوتا ٹاول واپس کرنا پڑتا ہے اور دوسری بات یہ کہ لوکر کی جو یہاں پر فی ہے وہ ہے فائیو ڈالر تو لوکر آپ ایسا سامان اپنا لے کر انہیں گاڑی میں رکھ دیں اور دوسری بات یہ کہ زیادہ لانے کی ضرورتی نہیں اندر سامان کے جو آپ کو لوکر لینا پڑے تو بس یہاں پر بچوں نے اچھا خوب سومنگ کی بہت دیر لگائی تھی کافی رش بھی تھا خوب گہمہ گہمی ہوئی بھی تھی ماشاءاللہ سے بڑا فن من کر لیا بچوں نے خوب اچھے سے ایکٹیویٹی کر رہے تھے تو بس یہ تھا میرا مقصد میں آپ کو ڈیس آرٹ نہیں کر رہی آپ کو بھونی کر رہی ہوں لیکن یہ ہے کہ جو بھی آئے پہلے معلومات کر لیں کیونکہ یہاں واقعی لوگوں کو کافی مشکلات آ رہی ہیں میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں کیونکہ میں جس فیلڈ سے ہوں تو میرے پاس کافی لوگ آتے ہیں تو وہ بتاتے رہتے ہیں اپنا ایکسپیرینس کے یہاں پر کتنی شارٹیج ہو رہی ہے ابھی ہاؤزنگ وغیرہ میں اور ہر چیز میں ہی بڑا رش وغیرہ پڑ گیا ہے یہاں پر روڈ بھی بہت چھوٹے چھوٹے ہیں دو دو لائنوں کے روڈز ہیں سب جگہ کے دو تین زیادہ زیادہ اتنے کوئی بڑے بڑے ہائیوے بھی نہیں ہے سٹی میں ہمارے لیکن اب یہ ہے کہ بلوک رہنے لگے ہیں بہت ٹرافک جیم رہتا ہے بہت زیادہ تو بس ہم لوگ یہاں سے نکلے تھے وارٹر پارک سے کیونکہ ہم لوگ ادھر ورنن میں ہی ٹھہرے تھے اس دن تو ہم لوگ واپسی کے لئے نکل رہے تھے تو بس یہ تھا ہمارا آج کا یہ بس ہم لوگ ان کو لگ پڑی تی بھو کیونکہ ہم نے وہاں تو لے لی تھے جہاں ہم ادھر گئے تھے کیلونا تو ادھر ہم نے جو تھا تھوڑا سا چپس وغیرہ برگر وغیرہ لے لئے تھے شاید اس کی ویڈیو میں بنا نہیں سکی تو وہ ہم نے لے لئے تھے تو پھر ہم ادھر آگئے تھے وارٹر پارک پس بچوں نے خوب سویمنگ وغیرہ کر لی تھی تو اب تھک گئے تھے اور سب کو بھوک بھی لگ پڑی تھی ظاہر نہا لیں جب آپ سویمنگ وغیرہ کرتے ہیں اس کے بعد میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ بڑی بھوک بھوک لگتی ہے جیسے ہم پاکستان میں ہوتے تھے بارش وارش ہوتی تھی نہاتے تھے تو اس کے بعد بڑی بھوک لگنا شروع جاتی تھی پتہ نہیں کیوں بارش میں نہاؤ یا سویمنگ پول میں نہاؤ تو بھوک لگتی ہے تو خیر ویسی بھی کھانا تو تھا کیونکہ ہم لوگوں نے تو راستے میں جو تھا وہاں پر برگر لے لئے تھے اور کچھ فرائز وغیرہ تھے تو پس وہی کھا کر ہم لوگ چلے ہوئے تھے کلونا سے تو پھر ہم نے تھوڑا پوپائز لے لیا تھا ہم جا رہے تھے روم کی طرف کیونکہ ہم ہوتل میں ٹھہرے ہوئے تھے تو وہاں پر ہمارا کھانا بھی کافی رکھا ہوا تھا جو ایک دن پہلے ہم لوگ نے دکھایا تھا آپ کو دیسی کھانا جو ہم نے کھایا تھا پاکستانی ریسٹرنٹ سے تو کھانا کافی ہمارا رکھا ہوا تھا تو ہم نے تھوڑا ہی لیا میرا تو کوئی موٹ نہیں تھا ابھی فرائٹ کچھ کھانے کو کیونکہ دوپیر میں جو برگر کھائے تھے تو اس کی وجہ سے ابھی خاص کوئی ایسا وہ نہیں تھا بس پھر ہم اپنے روم میں آ گئے تھے اور پھر ہم نے کھانا مانا کھایا بس آرام کیا تھک گئے تھے پورے دن کے بعد تو اگر آپ کو یہ ویلوگ اچھا لگا ہو ہمارا تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان